کراچی سے قیبر تک کے حوال کے ساتھ میں ہوں ارم افسل شامل کریں گے ہیڈ لائنز خیرپور میں پولیس کا امن دشمن اناصر کے خلاف تین روز سے آپریشن جاری مقابلے کے دوران تین ڈاکو ہلاک ہو گئے دو زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کے قبضے سے اصحاب بھی برامت کر لیا گیا ہیڈر آباد کی میونسپل کارپوریشن میں مبینہ طور پر جال سازی کا انکشاف مرہومہ خاتون کے تین بات جالی سائٹیف کے جاری کر دیا گیا بدین سیول اسپتار میں سیٹی اسکین مشین کو معمولی نقص کے بعد کچھلے کے دھیر میں پھینک دیا گیا تھر پار کر بدین اور تھٹھا کے سینکھوں مریض سیٹی اسکین کی سہولت سے محروم ہو گئے مان سہرہ کے قریب تیز رفتار گاڑی گہری کھائی میں جا گئی افسوسناک واقعے میں چار افراد دنیا فانی سے پوچھ کر گئے ٹوبر ٹیک سنگ اور گزنوالہ کے بعد تشاور میں بھی زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی خیبر پیکے میں زہریلی شراب پی کر ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے دیر بالا میں وقتے وقتے سے بارش اور بہتباری کا سلسلہ جاری ہے متعدد مقامات پر داخل اور خارجی راستے بند ہونے سے کئی علاقوں کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا گزنوالہ میں کیمیکل کو آگ لگنے سے خستہ حال فیکٹری کی چھت کر گئی ایک مزدود جانبھاگ جبکہ ساتھ بری طرح جھلس گئے احمد پور شرکیہ میں پولس نے کارروائی کرتے ہوئے تین ازلائی بینال ازلائی ڈکیت گینگ کے سرگنہ کو سافی سمیت گرفتار کر لیا ملزمان سے لوٹا ہوا مال اور غیر قانونی اسلحہ برامت دیرہ غازی خان میں کسٹم حکام کے جانب سے مبینہ طور پر رشت طلب کرنے کے خلاف ٹرک ڈرائیورز سراپا احتجاز بن گئے کسٹم حکام نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ملتان کے نشتر اسپتار میں سہولیات کا فقدان وارڈز میں بسطروں کی کمی چھے سو بیڈز کا فن دو سال سے التوا کا شکار شہریوں نے پنجاب حکومت سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کیا ہے پنجابی زبان کے عظیم شوپسوپی شاعر حضرت خواجہ غلام پرید کے 119 میں ارس کی تقریبات کوٹ مٹھن میں شروع ہو گئیں تقریبات میں اندرون اور ویون مل سے عقیدت مند شریک سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے اور بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں نے افغان مہاجرین کی مردم شماری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں افغان مہاجرین ملک سے مقلس نہیں ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ سندھ کا خیرپور میں پولیس مقابلے کے دوران تین ڈاکو غلاق ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکوں کے قبضے سے اصلحاب بھی برامت کیا گیا ہے سندھ کے ظلہ خیرپور میں پولیس کا ام دشمن اناثر کے خلاف تین روز سے آپریشن جانی ہے خیرپور اور سکھر پولیس نے کچھے کے علاقے باغر جی میں مشترکہ کارروائی کی آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو غلاق ہو گئے جبکہ دو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ڈاکو کے قبضے سے اصلحاب بھی برامت کیا گیا ہے ڈاکو کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں طبیمداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ایس ایس پی خیرپور غلام اسپر کا کہنا ہے کہ شر پسند اناثر کے خاتمے تک کچھے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن جاری رہے گا ہیدر آباد میں بلدی آلہ نے آپریشن کرتے ہوئے متعدد تجاوزات میں سمار کر دی ہیدر آباد میں بلدی آلہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اسی سلسلے میں مختلف اراقوں میں کئی غیر قانون امارتیں اور دکانیں میں سمار کر دی گئیں شہریوں نے الزام آئد کیا ہے کہ آپریشن پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ غریب افراد کی امارتوں کو فوری مسمار کر دیا گیا جبکہ بلدی آلہ کے ملازمین کے غیر قانونی گودام کو تحال مسمار نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی میمن اسپتال کے قریب قائم غیر قانونی چوکی کو مسمار کیا گیا شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کا روائی کی جائے حیدر آباد کے بعد لارکانہ میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کئی علاقوں میں قائم تجاوزات ہٹا دی گئی آپریشن پورا ہفتہ جاری رہے گا لارکانہ میں تجاوزات کو ہٹانے کا کام جاری ہے زلین تظامیہ کی جانب سے شہر بھر کے مختلف مقامات پر تجاوزات کو توڑا جا رہا ہے اس حوالے سے اسسسٹن کمیشنر لارکانہ نے کہا کہ شہر بھر میں تجاوزات قائم ہیں جس سے شہر میں ٹرافک کے مسائل جنم دے رہے ہیں جس کے پیش نظر ان تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہر کے دیگر علاقوں کی طرح آئندہ ایک دو روز میں اللہ بات روڈ، نوڈیرو روڈ اور بینس کالونی میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور اس سلسلے میں نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جلد شہر کو تجاوزات سے پاک کر دیا جائے گا اور ہیدر آباد سے آپ کو عام خبر دیں گے ہیدر آباد کی منسپل کارپوریشن میں مبینہ طور پر جال سازی کا انکشاف ہوا ہے جہاں ملہومہ خاتون کے تین بار جالی سٹیفکیٹ جاری کر دیا گئے ورسہ رہے الزام آئے کیا ہے کہ سٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے بھاری رشوت وصول کی گئی اسی بارے میں مزید اب دیش لیں گے جہاں زیب علی سے جہاں زیب کیا معاملہ ہے یہ جی ہیدر آباد منسپل کارپوریشن میں مبینہ جال سازی ہو رہی ہے جس میں اموات اور تیتائی سٹیفکیٹ ایک افراد کے دو تو تین جن بار جاری کیے جارے ہیں یونین کونسل نمبر اٹھارہ تیت وارڈ پیٹی ہیدر آباد میں مرومہ خاتون ریانہ کا تین بار اموات سٹیفکیٹ کلرگو سیکیرٹی آردل اور آیات نامی سرکاری ملاقنوں نے جاری کیا ہے تینوں سٹیفکیٹ میں وفات کی تاریخ الگ الگ درس کی گئی ہے اور یہ تینوں سٹیفکیٹ ایکی یونین کونسل نمبر اٹھارہ بارٹ تیت سٹی ہیدر آباد میں بھاری دشورت کے ایور عاطل کیے گئے جبکہ ہیدر آباد کے میرے صحیح طیب اس نے وقت نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ملوط افراد کے خلاف کاروائی کا حکم دے جیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہیدر آباد دشورت پوری کرے گا اور ابھی اہم خبر ہے سکھر سے جہاں گریڈ سٹیشن کی بندش کے باعث بزلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ دیگر اضافہ میں وقفے وقفے سے بزلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی بارے میں بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز مبین خان سے جی مبین جی موسم سرما کے اندر جو ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سکھر میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کے دوریانے میں جو ہے وہ غیر معمولی طور پر جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بلکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رات ایک بجے سے لے کے دن دو بجے تک جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بجلی کی بندش کی جاتی ہے بجلی کی بندش کی وجہ سے شہر بھر میں جو پینے کے پانی کا جو سپلائی کا جو نظام میں بری طرح متاثر ہو گیا ہے شہری جو ہے وہ پینے کے پانی کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈرینیج کا بھی نظام جو ہے وہ بلی طرح مفلو جو گیا ہے نساتک کی جانے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی کی ادم فرامی کے باعث جو موٹر ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈرینیج کا پانی ہے وہ شہر میں نکل آتا ہے جی بہت شکریہ مبین خان ادھر بدین میں سیول اسپتال میں سیٹی سکین ماشین کو معمولی نقص کے بعد کچھرے کے ڈھیل میں پھین گیا گیا پھر پار کر بدین اور حتیٰ کے سینکڑوں مریض سیٹی سکین کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں اسی بارے میں اپ ڈیٹس لیں گے دانش شلیہ سے دانش انتظامیہ کا کیا محقف ہے اس معاملے پر جی بلکل یہ سیول اسپتال بدین انتظامیہ کے جانے سے سیٹی سکین ماشین جو ہوتی بلکل ناکارہ قرار دی دی گئی ہے یہ ایک کھڑون اور حتی مالیت کی مشین ہے جو اس کو بدین سیول اسپتال کے کچھرے کے ڈھیر میں پھینک جیا گیا یہ مشین پاکستانی مسیر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی جانب سے سیول اسپتال بدین کو عدیہ کی گئی تھی یہ سیول اسپتال بدین کی نایل انتظامیہ کی وجہ سے اس مشین کو بغیر کسی تذدیق کیے کچھرے کے ڈھیر میں پھینک جیا گیا اس مشین کی تقریبا کھڑون اور حتی لاغت کی مشین ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں اس کے ساتھ کہ بدین دلے میں ایسی کوئی بھی سیٹی سکین مشین موجود نہیں ہے اگر یہ مشین یہاں پر لگا دی جاتی تو اس سے تقریبا سینکڑوں مریضوں کا مفنے علاج ہو سکتا تھا لوگوں کو یہاں سے سیٹی سکین علاج کروانے کے لیے دیگر شہروں میں ہیدر آبادیاں کراچی جانا پڑتا ہے جب ہماری بات یہاں کے مطلب اپنا جو ڈاکٹر سے ان سے ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا ہے کہ یہ مشین کافی پرانی ہو چکی ہے واحد سیٹی سکین مشین ہے جس کو کچھرے کے دھیر میں پھینگ دیا گیا ہے بہت شکریہ دانش آپ نے اپڈیٹ کیا خیر پور میں غریب عوام کی سہولت کے لیے تین روزہ فری آئے کیمپ لگایا گیا جس میں چار سو سے زائد مرد و خواتین مریضوں کو علاج مولزے کی سہولیات فراہم کی گئیں خیر پور میں فلاحی تنظیم کے زیر احتمام تین روزہ آئے فری کیمپ لگایا گیا جس میں شکار پور دادو سکھر لارکانہ اور گھوٹ کی سمیت اندرونے سن سے آئے مریضوں کو مفت معاینہ کیا گیا ماہے ڈاکٹرز کے نگرانی میں چار سو سے زائد مرد و خواتین کی آنکھوں کا آپریشن کر کے ان کو چشمے لینز اور فری عدویات فراہم کی گئیں مریضوں نے کیمپ کے انعقاد اور علاج مولزے کی فری سہولیات میسرانے پر خوشی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے اور غریب عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں اور ابھی آپ کو گھوٹ کی سے عام خبر دیں گے گھوٹ کی کے گاؤں کوڑو خان لغاری میں پنچائک کا انوکھا جرگہ ہوا اور چھ سال قبل پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے بھائی پر تین لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا جبکہ محنت کشکی تین سالہ بیٹی کو بنی کرنے کا حکم بھی اس پنچائک کی جانب سے سنایا گیا ہے گھوٹ کی کا گاؤں ہیں کوڑو خان لغاری جہاں پنچائک کی جانب سے یہ جرگہ ہوا ہے اور انوکھا فیصلہ سنایا گیا ہے چھ سال قبل پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے بھائی پر تین لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ محنت کشکی تین سالہ بیٹی کو بنی کرنے کا حکم بھی اس پنچائیت کے جانب سے سنائے گیا ہے اور اب رکھ کریں گے خیبر پختون خاکہ مان سہرہ کے قریب تیز رفتار گاڑی گہری کھائی میں جا گیری افسوسناک واقعے میں چار افراد دنیا فانی سے کوچھ کر گئے کوہستان سے رابرپنی جانے والی گاڑی مان سہرہ کے قریب بے کاب ہو کر گہری کھائی میں جا گیری افسوسناک واقعے میں گاڑی میں سوار چار افراد موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے پولس کے مطابق حدثہ کلوز بارڈا کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جبکہ مرنے والی تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ٹوبرٹیک سنگھ اور گزناوالا کے بعد پشاور میں بھی زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں زہریلی شراب پی کر ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور میں بھی زہریلی شراب نے کئی گھروں میں صفے ماتم بچھا دیا گلبرگ میں زہریلی شراب پینے سے پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں گل برگ میں پانچ افراد نے زہریلی شراب پی جس کے باعث دو افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ تین کو تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ بھی بچ نہیں سکے ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے لوائقین نے مطالبہ کیا ہے کہ زہریلی شراب بیچنے والوں کو قانون کے کٹہنے میں کھڑا کیا جائے لوئردیر میں قومی جرگے کے زر احتمام تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں قبائلی امائدین نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبائلی امائدین کا کہنا تھا کہ جرگہ سسٹم پر عوام کا اعتماد قابل تحسین ہے جرگہ سسٹم کے ذریعے نہ صرف مسائل پوری حل کیے جا سکتے ہیں بلکہ درپیش مسائل متعلقہ نمائندوں تک پہنچائے بھی جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کتاب ان سے تنازات کا غیر جانبدار فیصلہ اولی ترجی ہے پارا چنار میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے طلبانے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر کئی گھنٹے تک روڈ بلوک رکھی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلبانے سکولرشپ ناملنے اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے پارا چنار پشاور مین روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ ہر سال انہیں پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے پانچ ہزار روپے سکولرشپ ملتا ہے جو کہ تاحال نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے انہیں صرف تسلیہ دی جا رہی ہیں طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے سکولرشپ اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ سے بھی بارہا رابطہ کیا مگر کوئی شروعی نہیں ہوئی جس پر وہ ساپا احتجاج ہیں مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر ان کے جائز مطالبات جل تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائدہ بڑھا دیا جائے گا قرم ایجنسی میں عام سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا اس پورٹس گالا میں مختلف مقابلے کرائے گئے پولیٹیکل انتظامیہ کے جانب سے کامیاب کھلانیوں میں ٹروپیاں اور انعماد تقسیم کیے گئے ام سپورٹس گالا کا احتمام سپورٹس کمپلیکس قرم ایجنسی پارا چنار میں کیا گیا جس میں ایجنسی بھر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے کھلانیوں نے حصہ لیا سپورٹس گالا ایک ہفتے جاری رہا پریکٹ کے مقابلوں میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا اور فائنل میں گورنمنٹ علامہ اقبال پبلک سکول نے گورنمنٹ کوہسار پبلک سکول کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر پروفی اپنے نام کر لی اسسسٹن پولیٹیکل ایجنٹ نے کامجاب کھلاریوں میں انعامات اور راکھیاں تقسیم کی اس موقع پر کھلاری خاصے پڑ جوش دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کے نقاط کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ایسی ایوینٹ کرائی جارہا ہے جیسے ہم ہیلتھ ایکٹیوٹیز بھی بڑھ جارہی ہیں اور سٹوڈنٹ کو ایک موقع مل رہا ہے جو اس کو دلچسپی لینے کا موقع مل رہا ہے پرائیوٹ سکول کی منیجمنٹ سے وہ ہمارے لیے بار بار ایسی ٹورنمنٹ رکھا کرے تاکہ ہم سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ آلچکر ایجوکیشن کی ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے تو ہم بہت زیادہ شکر آدھا کرتے ہیں اور اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں دیر والا میں وقفے وقفے سے بارش اور برپاری کا سلسلہ جاری ہے متعدد مقامات پر داخلی اور خارجی راستے بند ہونے سے کئی علاقوں کا رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے دیر بالا میں چوبیس گھنٹے گزر جانے کے باوجود بارش اور برپاری کا سلسلہ تھم نہ سکا شدید برپاری کی وجہ سے بالائی علاقوں دیر کوہستان شاہی بن شاہی نحاگ درہ کارو درہ اور رغاد درہ کا جانے والی سر کے بند ہو گئیں جس کی وجہ سے مقامی آبادی کا شہروں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے موسم کی خرابی کے باعث متعدد علاقوں میں گزشتہ رات سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے ادھر انتظامیہ نے ٹینٹ ویلیج قائم کر کے مسافروں کو لواری ٹرنل جانے سے روک دیا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لواری ٹاپ پر چار سے چھے فٹ تک برپ پڑ چکی ہے سوات اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور برپاری کا سلسلہ چاری ہے پہاڑوں نے سفید چادر اور لی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے زلہ سوات کے بالا علاقوں کالام اور ملحقہ علاقوں میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش اور برپاری کا سلسلہ چاری ہے پہاڑوں نے سفید چادر اور لی ہے تھن میں شدید اضافہ ہو چکا ہے برپاری اور بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے پن بجلی گھر میں بارش اور برپاری کی وجہ سے فنی خرابی لاحق ہے جس کے باعث پوری وادی تاریکی میں ٹوپ گئی ہے اور اب رکھ کریں گے صبح پنچاب کا پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح کے وقت دھند کا راج رہا دھند کے باعث موٹروے کا ایم تھری سیکشن ٹرافک کے لیے بند رہا جسے دھند ختم ہونے پر کھول دیا گیا پنجاب بھر میں صبح کے وقت میں دھند کے باعث حد نکاح صفر ہونے کے باعث شہریوں کو صفر میں شدید مشکلات کا سامنا رہا دھند کی شدت کے باعث موٹروے ایم تھری پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ باد تک کا سیکشن ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند رہا جسے دھند کم ہونے پر کھول دیا گیا دھند کے باعث سرگودہ فیصلہ باد جنگ لاہور روڈ پر ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی صبح کے وقت نیشنل ہائیوے پر پتوں کی اوکارا اور ساہیوال کے علاقوں میں دھند چھائی رہی موٹروے حکام کے مطابق شہری دھند ہونے پر موٹروے پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر کے دوران فوگ لائش استعمال کریں حادثات سے بچنے کے لیے کافلوں کی شکل میں سفر کیا جائے خبر ہے گزرانوالہ سے جہاں پلاسٹک فیکٹری میں کیمیکل کو آگ لگنے سے فیکٹری کی چھت گر گئی جس سے ایک مزدور جانبھاگ جبکہ ساتھ چھول اس گئے گزرانوالہ اسٹیٹ نمبر دو میں واقعے پلاسٹک فیکٹری میں کیمیکل کو آگ لگ گئی آتیز زدگی سے فیکٹری کی خستہ حال چھت گر گئی جس سے آٹھ مزدور ملبے ترے دب گئے واقعے کی تلا ملتے ہی ریسکیو اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور مزدوروں کو ملبے کے نیچے سے نکال لیا تاہم ایک موقع پر ہی جانبھاگ ہو گیا جبکہ سات مزدور آتیز زدگی کے بعد بری طرح جھلس گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جانبھا کھونے والے مزدور کی لاش کو بھی ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے احمد پور شرقیہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بینالعزلائی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت دو کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان غلام عربی اور محمد شہزاد نے عربی گینگ بنا کر زلہ بھر میں شہریوں کو کجینہ دو بھر کر رکھا تھا ملزمان چوری اور ڈکیتی کے مختلف ورطاتوں میں زلے کے دیگر تھانوں کو بھی مطلوب تھے انہوں نے بتایا کہ ملزمان غلام عربی اور محمد شہزاد کو موبائل فون کے ذریعے ٹریس کر کے آج اس شریف کے نواہی علاقے تاہر والی سے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے ڈکیتی کے دوران لوٹا جانے والا مال پندرہ تولہ سونہ ایک لاکھ روپے نقدی اور غیر قانونی اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے جبکہ گینک کے دیگر تین عراقین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس موقع پر لوٹا گیا مال اصل مالکان میں تقسیم کیا گیا علی پور میں محکمہ فون نے مزد سہت اشیاء بنانے والی فیکٹری کے خلاف کارروائی کی ہے علی پور میں زلے انتظامی اور محکمہ فون نے جتوئی روڈ پر واقع فون فیکٹری میں کارروائی کی فیکٹری میں مزد سہت اور ناقص اشیاء تیار کی جا رہی تھی فیکٹری میں موجود چھے افراد کو حراست میں لیا گیا کارروائی کی دوران فیکٹری میں کام کرنے والے چار کمسن بچوں کو بھی برامت کیا گیا جس سے جبری مشقت لی جا رہی تھی زلے انتظامی کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درش کر لیے گئے ہیں جبکہ چاروں بچوں کو اسکول داخل کروا دیا گیا ہے سرگودہ سے اہم خبر ہے سرگودہ بن بیت المال کا دفتر چیئر میں بلدیہ کے آفس میں تبدیل ہو گیا چیئر میں بلدیہ کے آفس میں تبدیل ہو گیا چیئر میں بیت المال نے الزام عید کیا ہے کہ زلے انتظامیہ نے دفتر پر زبردستی قبضہ جمع رکھا ہے اور دفتر بند ہونے سے سینکر و مستحقین کی مالی امداد رکنے کا خدشہ بھی پیدا ہوا ہے سرگودہ سے آپ کو اپلیٹ کر رہے ہیں جہاں بیت المال کا دفتر چیئر میں بلدیہ کے آفس میں تبدیل ہو چکا ہے اور چیئر میں بیت المال نے الزام یہ کیا ہے کہ زلے انتظامیہ نے اس دفتر پر زبردستی قبضہ جمع رکھا ہے اسی بارے میں اپریٹس لیں گے نمائندہ وقت میوز عثمان شیخ سے جی عثمان جی بالکل یہ سرگودہ میں بیت المال کا جو دفتر تھا جو زیلہ کونسل کے اندر میں بنا ہوا ہے وہاں پر جو وائس چیئر میں نے گلشن شرازی انہوں نے رات و رات جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور جو بیت المال کا جتنہ بھی کمان تھا اسے جو ہے وہ باہر سینگ دیا دفتر سے اور ذرائع جمطابق یہ بھی آپ کو بتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک جو دفتر انٹی کرپشن کا ہے اسے اندر خواستے تو زلہ انتظامیہ نے چھ مہینے کی مولت دے دیا جب سے بیت المال کے جو دفتر ہے اسے جو یہاں سے دوسری جگہ شفٹ دھرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں دی گئی اور جو چیرمین ہے انہوں نے عرفان ثانی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں متبادل جو جگہ نہ دی گئی تو ہم جو یہ بیت المال کا دفتر ہے یہ روڈ کے اوپر جو ہے وہاں شفٹ کر دیں گے اور اس وجہ سے جو جو سینکڑوں اور کروڑوں جو مستقین تھے انہیں جو ہے زکم ملنے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے بہر شکریہ عثمان شیر دیرہ غازی خان میں کسٹم حکام کی جانب سے مبینہ طور پر رشوت طلب کرنے کے خلاف ٹرک ڈرائیورز سراپا احتجاج بن گئے ان کا کہنا ہے کہ رشوت نہ دینے پر مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے دیرہ غازی خان کی ملتان روڈ پر ٹرک ڈرائیورز نے احتجاجی مزہرہ کیا اس موقع پر مزہرین نے الزام آیت کیا کہ کسٹم حکام کی جانب سے ہر ماہ بھتہ مانگا جاتا ہے اور اگر نہ دیں تو گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے مختلف طریقوں سے تنگ کرنا معمول بن چکا ہے دوسری جانب کسٹم حکام کا کہنا ہے سمگلنگ کی روکتام کے لیے معمول کے مطابق گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے الزامات بے بنیاد ہیں رینڈم لی ہماری یہاں چیکنگ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں یہ ایک ٹرک کو ہم نے رات روکا تھا ہمیں خطرہ تھا کہ شاید یہ اوپر انہوں نے وہ کبار کا سمائن بکا ہوا اور نیچے شاید انہوں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں چھپائی ہوئی ہیں جو سمگلڈ ہو تو وہ ہم نے آف لوڈ کی ہے اس کو روٹین میں چیک کی ہے تو ایسی کچھ چیز ہمیں نہیں ملی ٹرک ڈرائیورز نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے ادھر ننکانہ صاحب میں محکمہ وقاف کے اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے محکمہ کی جگہ پر تجاوزات کا سلسلہ اروج پر پہنچ چکا ہے ننکانہ صاحب میں محکمہ وقاف کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے محکمہ کی جگہ پر تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے ننکانہ صاحب کے چاروں اطراف جگہ جگہ قبضہ مافیا سرکرم ہیں بڑے پیمانے پر لوگ قبضہ زمین پر مکانات بنانے میں مصروف ہیں واضح رہے کہ گزشتہ چھے ماہ قبل بھی محکمے کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا جس پر مشتہل اہل علاقہ نے محکمہ اوقاف کے دفتر کو آگ لگا دی تھی اور اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کا عملہ رشوت لے کر مقرات تعمیر کرنے کی اجازت دیتا ہے گزاد کے رہائشی محنت کش محمد سعید کے تین بچے بلڈ کینسر جیسے ہی موزی مرض میں مبتلا ہیں غریب والدین علاج مولجے کے لیے اپنی تمام پونجی خرچ کرنے کے بعد اب کسی صاحب دل مسیحہ کے منتظر ہیں یہ ہے گزاد کی تحصیل دنگا کا رہائشی محنت کش محمد سعید جو کہ پھل بیچ کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے لیکن اس کے دو بیٹی اور ایک بیٹی بلڈ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہیں محنت کش اپنی تمام تر جمع پونجی ان بچوں کے علاج پر خرچ کر چکا ہے اور اب وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے بے بس باپ کا ایک اہنا تھا کہ علاج کے لیے خطیر رقم درکار ہے اتنے پیسے وہ کہاں سے لائے محمد سعید کا ایک اہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ہستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح سکول جائیں اور پڑھ لکھ کر وائزین کا سہارا بنیں لیکن بچوں کی بیماری کی شدت میں اضافے اور ان کے مرجائے ہوئے چہرے اسے مزید افسردہ کر رہے ہیں محنت کشنی حکومت سے سرکاری سطح پر بچوں کا علاج کرانے کی اپیل کی ہے پھول نگر میں غریب اور مستحق گھرانوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سولہ جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے پھول نگر کے مقامی ہال میں سولہ مستحق دلہا اور دلہنوں کی استماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی دلہے جب باراتیوں کے ساتھ ہال میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا موززین علاقہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی تمام حاضرین کو شاندار کھانا پیش کیا گیا منتظمین کے جانب سے ہر جوڑے کو ایک ایک لاکھ روپے مالیت کا روز مرہ استعمال کا سامان جہیز میں دیا گیا اس موقع پر والدین اور اہل خانہ نے استماع شادیاں کروانے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ غریب ماں باپ اپنا فریضہ ادا کر سکیں بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں آج تو ما شاء اللہ علی شان تری کسی انہوں نے دلہا اور دیگر مہمانوں کو بلائی ہوا ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کو تفیق دے میں تو انہیں دعائیں دے سکتی ہوں اللہ انہیں کامیاب کرے تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں انہوں نے فلاح انسانیت کے اس مشن کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنے کا اہد کیا ان کا کہنا تھا کہ دیگر مخیر حضرات بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ملتان کے کینٹ گارڈن میں گلے داؤدی کی دس روزہ نمائش اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جاری ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد پھولوں کے رنگوں اور خوبصورتی سے محسوس ہو رہی ہے پھول قدرت کا حسن ہے جو ماحول کو تروتازہ رکھنے کے ساتھ ماحول کو موتر بنا دیتے ہیں ملتان کے کینٹ گارڈن میں گلے داؤدی کی نمائش جاری ہے گھٹنززہ ماحول میں ایسی نمائش لوگوں کے لیے تفریش کا سبب بنتی ہے اس نمائش میں تقریباً ایک سو چھپن اقسام کے پھول شامل ہیں جن کو شرکاں نے دیکھنے کے بعد بڑی خوشی اور مصرد کا اظہار کیا پھول کی مختلف اقسام نے ہر طرف رنگ بکھیر دیئے ہیں ہر چہرہ خوشی سے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے نمائش کا افتتا دو روز قبل پور کمانڈر ملتان لیفٹینٹ جنرل سرفراہ ستار نے کیا آٹھویں سالانہ گلے داؤدی کی نمائش دس روز تک جاری رہے گی الیکشن کمیشن کے جانب سے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے انتخابات کے اعلان کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ میں سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں چیئرمن کی امیدوار میسیس خالد بڑائج نے ایک سو نو کے ایوان میں سرسر ممبران کی حمایت کا دعویٰ کر دیا ہے ٹوبا ٹیکسنگ ریسٹ ہوس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلمی نون کے رکن قومی اسمبلی خالد جوید بڑائج نے دعویٰ کیا ہے کہ زلہ کانسل کی ایک سو نو کے ایوان میں ان کے گروپ کو ستاسٹ ممبران کی مکمل حمایت حاصل ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے ہمراہ مسلمی نون کے ایم پی اے کتب علی شاہ چوری ریاض الحقس میں زلہ کانسل کی مقصود نششتوں پر کامیاب ہونے والی خواتین اور دیگر ممبران بھی موجود تھے خالد جوید بڑائج نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اور شباز شریف نے واضح کیا ہے کہ اکثریت رکھنے والے گروپ کو پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا اس لیے مسلمی نون کی جانب سے میسیس خالد بڑائج چیر پرسن زلہ کانسل کی امید بار ہوں گی میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب نے یہ فائنل کر دیتا ہے کہ جب کل اکثریت ہے اس گروپ دائی چیرمن بنے گا ریس کانفرنس کے دوران پی ٹی اے کی ٹکٹ پر کامیب ہونے والے چیرمن یوسی، حاجی گلشیر اور مار غلام علی نے خالد بڑائج گروپ کی حمیت کا اعلان کیا جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ زلہ کانسل میں مسلمی نون کی حمیت یافتہ حمید بار ہی کامیب ہوگا بہانی میں موشے کی ترقی میں میڈیا کے کردار کے انوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ارحکین اسمبلی اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر زراد پنجاب اور دیگر مقررین نے کہا کہ موشے کو بگاڑنے اور صدھارنے میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے ان کا مزید کہنا تھا میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جس کی بے انتہاں ذمہ داریاں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مل بھر کے صحافیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے جس کے حل کے لیے صحافتی تنظیموں اور حکومت کو سنجیدہ کوششیں کرنا ہوگی رازنپور میں پنجابی زبان کے صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر تقریبات پر آئیت پابندیوں کے خلاف احتجاجی مزاہرہ کیا گیا رازنپور اور کوٹ مٹھر میں مقامی تنظیموں کے جانب سے عرص کے موقع پر تقریبات کے انعقاد پر آئیت پابندیوں کے خلاف احتجاجی مزاہرہ کیا گیا اس موقع پر مختلف صحافتی جماعتوں کے جانب سے مزاہرین نے حکومت پنجاب کے خلاف نارے بازی بھی کی اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی لگانا سمجھ سے باہر ہے اور یہ پابندی صرف اسی سال کے لیے لگائی گئی ہے مزاہرین نے ثقافتی تجارتی پابندیوں کے خلاف نوٹس لینے اور پابندی فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اور اب کچھ خبریں ہوں گی بلوچستان سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر اور سابق وزیر صادق عمرانی کا کہنا ہے کہ کرپشن صرف بلوچستان میں ہی نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے جب تک کرپشن کے خلاف مثال قائم نہیں ہوتی تب تک اس کا تدارک مشکل ہے جعفر آباد نے ایک تقریب سے شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی بلوچستان کے سینئر رہنما صادق عمرانی نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ بڑھ چڑھ کر مردم شماری میں حصہ لیں اور اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے کہ افغان مہاجرین کو الگ کرے تاکہ افغانی پاکستانی شہریت سے بچ سکیں بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں نے افغان مہاجرین کی مردم شماری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے ہب میں قوم پرس جماعتوں کے رہنماوں نے پریس کانفرنس کی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان کے دس ازلا میں افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل مکمل ہونے تک مردم شماری نہ کرائے جائے ان کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین ملک سے مخلص نہیں ان کی واپسی تک مردم شماری کے عمل کو مؤخر کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا بلوچستان میں مقیم افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جلد مکمل کیا جائے اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا صحبت پور میں میونسپل کمیٹی کا رکشہ کورا کرکٹ اٹھانے کے ساتھ تعمیراتی سامان اٹھانے میں بھی مصروف عمل ہے میونسپل کمیٹی کے پاس کچھرہ اٹھانے کے لیے ایک چوالی تھی چوالی ناکارہ ہونے کے باعث کورا کرکٹ کو اٹھانے لگائے گئے رکشہ خریدا گیا مگر انتظامیہ کی ملی بھگت سے رکشہ کورا کرکٹ اٹھانے کے ساتھ تعمیراتی کا سامان اٹھانے کا بھی کام کر رہا ہے عوامی حلقوں نے زلی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے اور اب رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا عوام کی دعائیں رنگ لے آئیں ملک دیگر علاقوں کی طرح راولہ کورٹ آزاد کشمیر اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی ہلکی بارش سے موسم سرد مگر خوشکوار ہو گیا ہلکی بارش سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا وہیں فضائی آلودگی میں بھی کمی واقع ہوئی راولہ کورٹ اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث اب خوشک سردی کے باعث پھیلنے والی موسمی بیماریوں کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا پہاڑوں پر ہلکی برپاری بھی ہوئی جس کے بعد جلانے کی لکڑی اور الپی جی سیلنڈر کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے طویل عرصے سے کے بعد ہونے والی بارش سے پانی کے زیر زمین چشمیں پھوٹ پڑے اور امید کی جا رہی ہے کیونکہ تمام بارانی علاقوں میں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے اسی طرح نواحی ازلا باغ حویلی، سندھوتی اور اباسپورا میں بہیر سمیہ تمام علاقوں بیحل کی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے دوسری طرف سیاہوں نے بھی موسم کی بدلتی رتوں سے لطف اندوس ہونے کے لیے وادی پل کا رکھ کر لیا ہے کراچی سے خیبر تک کے حوال سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبول اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نہیں ہوئی موسیقی